السلام علیکم مہترین ناظرین یوگی جی نے ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی خوشکبری مسلمانوں کے لیے آئی ہے اور بہت ہی بہترین اور ایسا کام کے جس کی آپ اور ہم امید نہیں کر رہے تھے اس دور میں کیونکہ ہر جگہ پر دنگیں فساد ہو رہے تھے اور بلکل خاموشی جو ہے سی ایم ہو پی ایم ہو سادے ہوئے تھے لیکن اب بہت بڑی کاروائی کی گئی ہے جہاں پر دنگہ بھڑکانی کوشش کی جا رہی تھی ان لوگوں گرفتار کی گیا اور ان کو بے ن عقاب یوگی جی کی حکومت نے یا پولیس نے اب کر دیا ہے بہت بڑا معاملہ جو سامنا آیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سا آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے آئی ادھیا کے اندر آئی ادھیا شہر میں ایک مسجد ہے کشمیری محلے کے اندر دوسری مسجد ہے ٹارشاہ اور ایک مسجد ہے گھوسیانہ رامنگر کی اور ایک عیدگاہ ہے سیبل لائن کی اور ایک درگاہ ہے گلاب شاہ نام سے جیل کے پیچھے ان چار پانچ ج درگاہ پر کچھ لوگوں نے کچھ کاغذات ڈالے دھارمی کتابوں کے مسجدوں کے بہار اندر کچھ چیزیں ڈالی گوشت وغیرہ اور وہاں پر کچھ پوسٹر لگائے کہ جس سے دنگا بھڑکایا جا سکے اور جناب یہ دیکھئے وہ لوگ تھے ٹوپی وغیرہ لگائے ہوئے بظاہی لگ رہا تھا مسلمان تھے اس طرح کی جب خبریں آئی ہیں بتایا جا رہا ہے اور پلیس نے گرفتار کیا ہے اب ان اندر بھکتوں کو یہ سوچنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں کون ہیں اور ہمیں کیسے اب تک بے وقع بنایا گیا تھا اس بات نے یہ بات بالکل کھول کر رکھ دی ہے کہ نفرت جو ہے صرف اور صرف چند لوگ کر رہے ہیں اور صرف اس کی بنیاد ہے اسلام سے مسلمانوں سے دشمنی اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے اب مجھے تو یہ لگتا کہ اب ان اندر بھکتوں کو ہو سکتا اب یوگی جی پہ بھی وہ اعتراض کرنے لگے کہ تم نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہم نے تمہارے لئے اس کام کو کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ لوگ خود مکاری اور بے وقوفی اور جہالت اپنے دکھاتے رہتے ہیں ان جگہ پہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا جس کے بعد جو ہے محول بگاڑنے کی پوری کوشش تھی اور محول پورا بگاڑتا اس سے پہلے محول خراب ہوتا یقینا جب ایسا کام ان لوگوں نے کیا ہے جن میں سے ایک شخص ہے جس کا نام مہیش ہے اس کا جو تھا یہ سر فیرست ہے سب سے جو اہم روحل ہے اس کا ہے دیپک ہے راجندر ہے تقریبا سات لوگوں کو جو پولیس نے بتایا گرفتار کر لیا اور کچھ لوگ ابھی بھی فرار چل رہے ہیں جن میں سب کے سب غیر مسلم ہیں صرف دنگائی ہیں اور وہ گنڈا گردی کرنے والے اندھ بھکتے ہیں جو مسلمانوں کے ہی نہیں سیخوں کے ہی نہیں عیسائیوں کے نہیں بلکہ پورے ملک کے پورے ملک کی عوام کے چاہیں وہ ہندوی کی انہوں سب کے وہ دشمن ہیں اور محول کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ملک کی ترقی کے اندر ایسے لوگ رکا وڑاتے ہیں تو جب یہ بات سامنے آئی ہے جو پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کیا کہ مسجد کے اندر ایسا کام یہ لوگ کر رہے تھے اب پھر سب دیپک راجندر محیش نام کے تھے اور یہ محیش نام کا جو شخص ہے اس کے بہت بڑے تار لگے ہیں اور بھی دوسرے دنگوں کے اندر یہ شامل ہے اس نے کوشش کیا اس طرح کے کام یہ انجام دیتا رہتا لیکن بات یہ ہے کہنے کی اور سمجھنے کی ان ہندو بھائیوں سے ان برادران وطن سے کہ اب تو آپ ہوش لے لو اور سمجھداری سے کام لو کہ یہ لوگ جو دنگا بھڑکاتے ہیں اور آپ کو بہکاتے ہیں بھی گائے کے نام پر کہ مسلمان نے گائے کاٹ دی ہوں ہاں ایسا گوشت ڈال دیا یا ایسا ایسا فلا جگہ پر دنگا کرنے کے مسلمان کوشش کیا ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائیو مسلمان جو امن اور شانتی کو چاہتا یہ جو لوگ ہوتے دنگائی یہ صرف آپ کو بھڑکاتے ہیں بھڑکاتے ہیں ہندو مسلم کرا کر بورٹ بینک بورٹ بینک بھی نہیں کہا جائے گا اس کو اسلام دشمنی اور ملک کے ساتھ دشمنی ہیں ملک کے قددار ہیں اب ہونے چاہیے جو یوگی جی کی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا بہت اچھی خبر ہے یہ کہ ان پر یو پی اے کا ان پر مقدمہ لگایا جائے ان کو تا عمر جلو کے اندر بند رکھ جائے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں بہت ہی بڑی ساجش یہ رچ رہے ہیں ملک کی ترقی کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے ملک کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے پوری یہ کوشش ہر وقت لگ رہتے ہیں دوستہ آپ کو یہ خبر کیسی لگی اور یہ معاملہ کیسا رہا پولیس کا رویہ اور یوگی جی کا رویہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے اور دوسری ویڈیو جب بھی آپ کے پاس آئے کر اس کو ضرور پورا پورا دیکھئے اور آپ جو ہے اپنی دعا میں یاد رکھئے عید آنے والی ہے امن اور شانتی کے ساتھ عید کو مرائیے اور اپنے پڑوسیوں کا محلے کے لوگوں کا جو غریب ہیں جس براتے سے بتاؤ لو رکھتے ہیں خاص خیال ان کا مالی مدد سے ضرور رکھیں